اوم شیگنی شائع نما رادرہ دوستو آپ سبھی کا میرے چلوٹ کتھا اس لوجن میں سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لڑکا ہونے کے بہت ہی ٹھوس لکشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دوستو ان لکشنوں سے آپ 90% تک انمان لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک بی بی بوئی کو کنسیب کیا ہے حالانکہ دوستو ایسا کہا جاتا ہے ہمارے بڑے بزرگ بھی مانتے ہیں لڑکا ہونے کے جو لکشن ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور لڑکی ہونے کے جو لکشن ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں لیکن کئی باری یہ اپوزٹ بھی نکل آتے ہیں یعنی اگر آپ نے بی بی گرل کو کنسیب کیا ہے تو کئی باری ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بوئی ہونے کے لکشن بھی دکھائے دے کیونکہ ایسے بہت سے ہماری سسکرائبروں کا ماننا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم جو آپ کو لکشن بتانے والے ہیں اس سے آپ ایک انومان لگا سکتے ہیں لیکن ہنڈر پرسین شور نہیں ہو سکتے کیونکہ دیکھیں ہر کسی کی باڈی الگ ہے تو ہارمونز بھی الگ الگ دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی الگ الگ لکشن دکھائی دیتے ہیں لیکن ان لکشنوں میں سے اگر موسی لکشن آپ سے میچ کرتے ہیں تو آپ ایک انومان لگا سکتے ہیں دوستو اس کی جانکاری دینے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیز سسکرائب جرور کر لیں بگلیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے میری آنے والی سمی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہوچ سکے سب سے پہلے لکشن ہے دوستو وہ ہے گروتی مہلا کے دیکھیں کھانے پینے کو لے کر اگر آپ کو اپنی پریگننسی میں یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لڑکے کو کنسیو کیا ہے دوستو اگر آپ کو اپنی پریگننسی میں دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں بلکل بھی پسند نہیں آرہی ہے اس کی سمیل آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے اگر آپ دودھ میں جیسے بون میٹا ہورلیکس وغیرہ ملا کر دودھ پی رہے ہیں تو یہ سائن دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے دوسرا لکشن ہے دوستو اگر پریگننسی کے دوران اگر آپ کے رائٹ والے ہاتھ میں یا پیٹ کا رائٹ والا حصہ زیادہ اُبھرا ہوا ہے یا رائٹ والے پیر میں اگر آپ کو زیادہ درد رہتا ہے تو ایسا ہمارے بڑے بزرگوں کا ماننا ہے کہ آپ نے ایک لڑکے کو کنسیو کیا ہے وہیں پر اگر آپ کو بائی طرف یعنی آپ کو لیفٹ سائیڈ یا لیفٹ ہینڈ میں لیفٹ سائیڈ پیٹ کا لیفٹ والا سائیڈ آپ کا زیادہ اُبھرا ہوا ہے لیفٹ سائیڈ اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہے پیر کی نس کھچ رہی ہے تو یہ سائن دیکھیں لڑکی ہونے کا ماننا جاتا ہے لیکن بہت سے ہماری جانکاروں کا کہنا ہے کہ لیفٹ سائیڈ جب ان کو زیادہ اُبھرا ہوا تھا لیفٹ پیر میں زیادہ ان کے درد رہتا تھا تو ان کو بیبی بوائی ہوا تو دوستو یہ دیکھیں بچے کی پوزیشن کے اوپر depend کرتا ہے دیکھیں لیفٹ ہو یا رائٹ ہو دونوں ہی سائیڈ بیبی بوائی ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی سائیڈ بیبی گرل ہو سکتی ہے یہ بچے کی پوزیشن کے اوپر depend کرتا ہے تو آپ اس سے کوئی بھی انمال نہیں لگا سکتے ہیں کہ آپ کو لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی اگرہ لکشن ہے دوستو اگر آپ نے ایک بیبی بوائی کو conceive کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی جو نوز ہے یعنی آپ کی ناک کے اوپر آپ کو کافی سارے changement دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کی ناک پر بہت سارے ریشس ہوگئے ہیں یا پھر بہت سارے آپ کو black hat نجر آرہے ہیں پہلے نہیں تھے لیکن اب pregnancy کے بعد اگر آپ کی نوز پر چھوٹے چھوٹے سے black hat نجر آرہے ہیں تو یہ سائن بھی دیکھیں لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اگرہ لکشن ہے دوستو اگر آپ کو اپنی pregnancy میں starting میں بہت زیادہ vomiting ہوتی ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ نے ایک baby girl کو conceive کیا ہے وہی پر اگر آپ کو pregnancy میں بہت کم الٹی ہوتی ہے یا بلکل بھی الٹیا نہیں ہوتی ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ ایسے میں آپ نے baby boy کو conceive کیا ہے لڑکا ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دیکھیں دو baby boy ہیں اور دونوں کی pregnancy میں مجھے vomiting بہت زیادہ لیکن جیسے ہی میرا تیسرا مہینہ لگا تھا تو مجھے vomiting بلکل بند ہوئی تھی اور اس کے بعد مجھے کبھی بھی الٹی نہیں ہوئی تو دوستو آپ اس سے دیکھیں 100% شور نہیں ہو سکتے کہ آپ کو الٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو آپ کو مطلب لڑکی ہوگی اور وہ الٹی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو لڑکا ہوگا دوستو میری pregnancy میں یہ لکشن بلکل یوں میں بھی آپ کے ہاتھ پر مسلی تھلڈے رہتے ہیں تو یہ sign دیکھیں 99% لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے کیونکہ میری pregnancy میں 100% صحیح بیٹھا دوستو اگر آپ بہت کم مطلب اپنی pregnancy میں کھا پی رہے ہیں لیکن آپ ویڈ بڑھ رہا ہے آپ جو tummy کافی زیادہ باہر کی طرف دکھائی دیتا ہے آپ tummy area کافی زیادہ ہیوی ہو گیا آپ کو کافی زیادہ ویٹ لگتا ہے میری pregnancy میں 100% صحیح بیٹھا تھا کیونکہ مجھے pregnancy کے دوران بہت کم بھوک لگتی تھی لیکن جو میرا tummy تھا وہ بہت زیادہ باہر دکھائی دیتا تھا مہینے میں بہت زیادہ میرا پیٹ کڑک رہتا تھا اور نیچے کی طرف اس کا جھکاب رہتا تھا اگر آپ پیگننسی میں میٹھا پسند نہیں آرہا میٹھا کھانا آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک بیوی بوئی کو کنسیو کیا ہے دوست یہ کافی سارے ٹھوس لکشن ہم نے آپ کو بتائے ہیں جو بیوی بوئی کی ٹائم پر دکھائی دیتے ہیں اگر ان میں سے اگر آپ کو کچھ بھی میچ کرتا ہے تو آپ کافی حد تک انمال لگا سکتے ہیں دوست ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس کو لائک شیئر جرور کریں آپ سبی کو اوم شی گری شای موسیقی